پولیس کا محکمہ ہمیشہ تنقید میں گھرا رہتا ہے اس محکمہ کے عالی افسران سے جب بھی پولیس اہلکاروں کی کارکردگی پر سوال کیا جائے تو اس کا جواب دینے کے بجائے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے اور نا اہل پولیس اہلکاروں کے جان بچانے کی کوشش کی جاتی ہے اس سلسلے میں کچھ جن قبل پولیس کی نوکری سے ریٹائر ہونے والے کراچی کے ایک بدنامہ زمانہ پولیس آفیسر کی کارکردگی سب کے سامنے ہے جس نے اپنی نوکری کے دوران سوائے پولیس مقابلوں کے اور کوئی بھی بڑا کام نہیں کیا اس کے دور میں زیادہ تر پولیس مقابلوں پر عوام کی طرف سے تنقید کی گئی اور کچھ مقابلے مبینہ طور پر جالی بھی نکلے لیکن اس کے علاوہ بھی بے گناہ افراد کو قتل کرنے کے کئی ایسے واقعات ہیں جنہیں دیکھ کر عوام کے دل پولیس کے خلاف نفرت سے بھر جاتے ہیں ماضی میں پیش آنے والے کئی ایسے واقعات اس بات کی واضح مثال ہیں کہ ہماری پولیس جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کرنے کے بجائے بندوق اٹھا کر وہی فیصلہ کرنے کو زیادہ ترجیح دینے لگی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کا محکمہ لوگوں کی حفاظت کے لیے بنائے گیا ہے یا اسے بے گناہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا کام سوپا گیا ہے پولیس چاہے تو بے گناہوں کو گناہگار ثابت کر کے سزا دلوا دیتی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے ایسے جرائم کی پشت پناہی کرتی ہے جنہیں روکنے کے لیے یہ محکمہ بنایا گیا تھا کراچی میں پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں دن دہارے ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قاتل پولیس والوں کے ساتھ آیا اور اس نے پولیس کی موجودگی میں اتنا سنگین جرم کر دیا لیکن پولیس اس کا مو سکتی رہ گئی اس ایک واقعہ نے ہماری پولیس کی قابلیت کی بھی قلعہ کھول دی واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کیس کے حقائق کیا ہیں آئیے جانتے ہیں پہلے جرم ہوتا تھا تو پولیس آتی تھی لیکن اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ پولیس کے ہوتے ہوئے جرم ہوتا ہے اور پولیس سوائے تماشائی کے کچھ نہیں کر پاتی ہمارے سامنے ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں جہاں پولیس کی ناک کے نیچے جرم ہوتا رہا ہے لیکن کراچی کے علاقے شرف آباد میں پیش آنے والے اس واقعے نے تو پولیس کی غفلت اور لاپر بھائی کی تمام حدے ہی توڑ دی ہیں کراچی کے علاقے شرف آباد میں کوٹ کے حکم پر درکشہ تھانے کی پولیس کے ہمراہ سوہیل مغل نامی شخص اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے کے لیے آیا اور آنے سے پہلے درکشہ پولیس نے نیو ٹاؤن تھانے میں آمد کروائی تھی ان کے ہمراہ نیو ٹاؤن تھانے کے علقاء بھی شرف آباد پہنچے جہاں پولیس نے منور علی کو بلوایا تو اسے دیکھتے ہی پولیس پارٹی کے ساتھ آئے سوہیل نے اس پر فائرنگ کر دی جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا مقتول کے بھائی منور علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ گھر میں موجود تھا کہ اسے چار سے پانچ گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں جس پر وہ بھائر آئے تو اس نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی زمین پر گرا ہوا ہے اس نے پولیس والوں سے کہا کہ اس کے بھائی کو اٹھا کر ہسپتال پہنچایا جائے لیکن پولیس ہیلکار ہسپتال جانے کے بجائے اسے تھانے لے گئے مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ پولیس والے اپنی دوستین نبا رہے تھے اور اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ار بس کے پانچ منٹ کا ٹائم تھا کہ میں اندر تھا حرون کے اندر اچانک چار سے پانچ فائر کی آواز آئی فائر آئی تو پھر میں نے باہر آکے دیکھا تو علی کو جو ہے وہ بلٹس لگے ہوئے تھے علی پرش پر لیٹا ہوا تھا پولیس سارانے کھڑی ہوئی تھی ملزم کے ہاتھ میں پسٹل تھا سمجھے نا اور اس کے بعد ان کی میسس آئی ہیں اندر سے چیختیں چلاتی ہوئیں انہوں نے علی کو اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی ہیں ان کے بھائی ہیں تنویر یہ ہیں اور انہوں نے اٹھایا اٹھانے کے بعد بڑے آرام تحمل کے ساتھ پولیس نے ملزم کو بلا کے مولیس کی موبیل میں بٹھا دیا اس کے بعد یہ علی کو لے کے اس قتل کی اصل وجہ کیا تھی کیا قاتل و مقتول کا پولیس کی موجودگی میں پہلی دفعہ سامنا ہوا تھا یا اس سے قبل بھی ان کے درمیان کوئی کشیدگی پائی جاتی تھی کیا ان کے درمیان کوئی مقدمہ بھی چل رہا تھا اس پی گلشنگ بالتاہی نورانی کا کہنا ہے کہ مقتول منور علی اور سوہل کا کیس پہلے بھی کورٹ میں چلتا رہا ہے اور ان کیسز میں مقتول کے علاوہ دیگر لوگ بھی نامزد ہیں یہ کوئی فیملی ڈسپیوٹ تھا جو دو سال سے ہماری محترم کورٹس کے اندر چل رہا تھا جس میں یہ جو قاتل ہے جس کا نام سوہل ہے ان کا مقدمہ کوئی کورٹ میں چل رہا تھا جس کی ججمنٹ اور ڈائریکشن پہ ترکشاں پولیس کو ادائیت ملی تھی کہ جو ان کی فیملی کے ممبرز ہیں جن میں ان کی بیوی اور تین بیٹیاں ہیں وہ انہوں نے پہلے مقدمہ درج کروایا تھا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے اس کے بعد وہ مقدمہ خارج ہوا اور اس کے بعد یہ پیٹیشن انہوں نے کی پیٹیشن کرنے کے بعد یہ سال ایک گیٹ سے مقدمہ چل رہا تھا کورٹ میں بعد میں کورٹ کی ڈائریکشن پہ درکشاں پولیس جو ہے وہ ان کی بیوی اور بچوں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچی ہیں جس میں جو مقتول ہیں منور علی جن کا نام ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ ان کا بھی نام تھا اس پیٹیشن کے اندر اور گائے با گائے وہ لوگ بھی کورٹ میں آتے رہے ہیں مقتول منور علی کے علاوہ دوسرے لوگ بھی جو اس میں نام زد تھے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں پولیس والے کہ اندرہ کوئی عدالتی چل رہا تھا کوئی ایسا چکر نہیں تھا ابھی آپ لوگ میرے ساکھ کیمرے میں چلیں ایک ایک گیٹ لے کے دروازہ بجائیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے ایک ایک دروازہ بجائیں اور سارے گھر اکپائیں ہیں دوسری جانے مقتول کے بھائی تنویر کا کہنا ہے کہ پولیس اس کیس میں جھوٹ سے ایک کام لے رہی ہے اس کے بھائی کا کسی سے کوئی تنازہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی کیس چل رہا تھا ان کا بھائی ایک وکیل تھا ایک بندی کو بٹھا کے لارے ہو وہ بھی ویپن بھی دے رہے ہو سرکاری آپ ویپن دے رہے ہو کہ اڑا دو یہ کہاں کا انسان ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص پولیس کے ساتھ کہیں جا رہا ہو اس کے پاس اطلاح بھی موجود ہو مگر پولیس کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہ ہو پولیس اس بات سے کیوں بے خبر تھی اور اس پر لگایا جانے والا الزام کہاں تک درست ہے پولیس کا کہنا ہے کہ قاتل سوہل کی اہلیا نے کھلا لی ہوئی تھی اور مقتول کے گھر میں بچوں سمیت رہ رہی تھی پولیس عدالتی حکر پر سوہل کو بچوں سے ملانے لائی تو اس نے منور علی پر نائن ایمم پسٹول سے فائر کھل دیا پولیس نے تواشا دیکھنے کے بعد سوہل کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا اس پی گلچن اقبال کا کہنا تھا کہ ملزم اپنا اسلحہ ساتھ لے کر آیا تھا پولیس سے بہت بڑی غفلت ہوئی ہے جبکہ غفلت برتنے والے پولیس اہلکاروں سمیت چار اہلکاروں کو حراست میں لیا گیا ہے پولیس سے بہت بڑی غفلت ہوئی ہے کہ جب اس کو ساتھ لیا ہے پورٹ کے اکامات پر مدعی خود جائے گا پولیس کی نگرانی میں اور اپنے بیو اچوں سے ملے گا تو وہاں پر یہ ویپن جو سرکاری ہے جو اس کا لائسنس والا تھا جو اس نے خریدا تھا اور لائسنس اس نے بنائی ہوگا تھا اور وہ چھپا کے لائے اور لاتے ہی جب جیسے ہی پولیس مقتول سے بات کرنے لگی ہے تو ایک دم یہ اتر کے اس نے فائر کر دیا کہ پولیس اس کیس کی منصوبہ بندی میں شامل ہے لیکن پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں ہی درج کر لیا منور علی کو قتل کرنے والے ملزم سوہل مغل کا کہنا ہے کہ دو سال سے وہ بچوں سے ملاقات کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا اس کا گھر تباہ کرنے میں مقتول ایف آئی ایسپیکٹر اور وکیل ملوث رہے ہیں جنہیں ٹھکانہ لگانے کی اس نے منصوبہ بندی کر رکھی تھی کوڑ میں پیشی کے دوران منور علی کو قتل کرنے والے ملزم سوہل کا کہنا تھا کہ اس کے سینے میں بدلے کی آگ دو سال سے جل رہی تھی ملزم سوہل کا کہنا ہے کہ اگر اس کے بچے واپس نہ آئیں تو اسے پھانس ہی دے دی جائے اس نے غیرت کے نام پر یہ قتل کیا ہے ملزم کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس الکاروں کو علم نہیں تھا کہ اس کے پاس اسلحہ موجود ہے کانون کی رکھوالی کرنے والوں کے سامنے کانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں اور وہ خاموش تماشائی کھڑے دیکھتے رہے اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ زخموں سے تڑپتے شخص کو ہسپتال بھیجنے کے بجائے تھانے بھیج دیا گیا جیسے وہ متعصہ شخص نہ ہو بلکہ مجرم ہو ایسا سلوک تو مجرموں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا کیا میں نمتیاز علی کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی پولیس کے سامنے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمے مبتلا رہا اس کے بھائی کے کہنے پر اسے ہسپتال پہنچا دیا جاتا تو اس کی زندگی بج بھی سکتی تھی لیکن پولیس والوں نے تو اپنے دل میں کچھ اور ہی ٹھان رکھی تھی اور ان کا مقصد کسی کو مصیبتوں سے بچانے کے بجائے شاید مزید مصیبتوں میں مبتلا کرنا تھا پروگرام پرائم سینل میں وقت ہو ایک مختصر سے وقتے کا جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سما کے ساتھ ہی پروگرام پرائم سینل میں ایک بار پھر خوش آمدی کہتے ہیں کہ انسانی جان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے کسی کو قتل کرنا کائنات تا سب سے بڑا جن قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ نہ تو کسی کی جان چلی جانے کے بعد واپس لائی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے جب کسی شخص کو قتل کر دیا جائے تو پولیس پر بھاری ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ کیس کی تحقیقات کے بعد اگر انسانی جان کی قیمت نہ مل سکے تو کم از کم انسانی مل جائے حفظبات کے تھانا کا سوکی میں پولیس کو ایسے نوجوان کی لاش ملی جس کی موت گولی رگنے سے ہوئی تھی پولیس کو جو شواہد ملے تھے ان کے مطابق یہ قتل کی واردات بھی لگتی تھی اور خودفشی کا واقعہ بھی لیکن پولیس نے اس کیس پر بنا کسی مدعی کے محنت سے کام کیا اور یہ واقعہ بلاخر خودفشی ہی قرار پایا آئیے اس واقعے پر ایک نظر ڈال جذبات میں آ کر غلط فیصلے کرنے کی تاریخ بہت پرانی ہے انسان کی جان کتنی قیمتی ہے یا مذہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے بچوں کو شعور نہیں دیا جاتا محبت کو سر پر سوار کرنے والے ہر معاشرے میں موجود ہیں انسان کو ہم اس کی جان کتنی قیمتی ہے یہ مذہب اس کے بارے میں کیا تھا اس پر ایڈوکیشن ہوتی نہیں ہے اور جذبات میں فیصلے غلط ہونے کا چانس تو ہوتا ہے تو یہ ایک سمجھ لیں ہمارا معاشرے کی یہ بری بات ضرور ہے یہ یہاں پہ نہیں دنیا کے ہر معاشرے میں کسی نہ کسی حوالے سے یہ چیز تو موجود ہے اگر کسی کی شادی اس کی پسند سے نہیں ہو رہی تو وہ اپنی جان ختم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بڑوں کا رابطہ بہت کم رہتا ہے جس کی وجہ سے بچے اپنی پسند ناپسند کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے ہمارا ایک دوسرا جو پرابلم ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ بڑوں کا رابطہ ان کا آپس میں جو دوستی کا معاول کی کوئی بات کھل کے کر سکیں کیونکہ یقیناً اگر یہ بات کسی حوالے سے ڈسکلوز ہو بڑوں کو تو سمجھانے میں دوستوں میں کوئی سمجھا سکتا ہے پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک نوجوان کی لاش قبرستان کے قریب پڑی ہے جب پولیس وہاں پہنچی تو لاش کے قریب سے کچھ اشیاء اور موبائل فون بھی ملے مگر ان کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ وہاں پولیس کو ایک خد بھی ملا اکیس دسمبر کو حافظہ بات پولیس کو اطلاع ملی کہ تھانا کسوکی کے گاؤں دھنی میں واقعہ قبرستان کے قریب ایک نوجوان کی لاش پڑی ہے جس پر پولیس موقع پر پہنچی تو پولیس کو لاش کے قریب سے تین موبائل فون، ایک پسٹول، گولیوں کا بیلٹ اور اس کے جوتے پڑے ملے تھے جن کو قبضے میں لے کر لاش کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا اکیس دسمبر کو دن کو ڈھائی بجے ون خائف پہ کال آئی کہ یہ ایک قبرستان نیچوکی گاؤں دنی میں قبرستان کے کنارے ایک شخص اندھے مو پڑا ہوئے تو خون بھی ہے تو پولیس آئے تو پولیس موقع پہ پہ پہنچی انہوں نے وہاں پہ اس کا انیالیسز کیا دیکھا اس کو کرائم سین کو کارڈن کیا اور ایبیڈنسی کٹھا کرنا شروع کیا اس چیز کو تو اس کے گولی لگی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اس کے تین موبائل بھی پڑے ہوئے تھے ایک پسٹل بھی پڑا ہوا تھا جوتے اس کے پڑے ہوئے تھے پولیس کو مرنے والی کی جیب سے ایک خط ملا تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ دنی گاؤں کی ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی اور شادی سے انکار کر دیا اس لیے وہ خودکشی کر رہا ہے اس کے والیڈ سے ایک لیٹر ملا جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں یہاں پہ ایک لڑکی ہے اس گاؤں کی جس سے محبت کرتا تھا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور شادی سے انکار کر دیا تو میں خودکشی کر رہا ہوں خط میں مرنے والے نے اپنا نام غلط لکھا ہوا تھا نادرا کی مدد سے مرنے والے کی شناخت آکاش کے نام سے ہوئی تھی جو سرگودہ کا ریائشی تھا جب نادرا سے ہم نے اس کو بائیومیٹرک انیلیسز کروایا تو اس کا نام اور سارا علاقہ میں والدیت پتا چلی محمد آکاش نام ہے اس لڑکے کا اس کی 38 سال اس کی عمر پھر یہ زلسرگودہ کا ریائشی تھا یہ چیز بھی بعد میں جو حکوے کی تصدیق کی گئی یہ تفتیش میں یہ چیز پتا چلی ہے موبائل کے ڈاٹا ریٹریول اور نادرا کی مدد سے ناش کی شناخت بھی تو پتا چلا کہ متوفی جو ہے اس کا نام محمد آکاش پولیس نے قتل کی ہر زاویے سے تحقیقات کر لی مگر کوئی ایسے شواہد نہ مل سکے جن سے تفتیش کسی مور تک پہنچتی آکاش کے والدین نے بھی لاش لینے اور کسی قسم کی کاروائی کرنے سے انکار کر دیا پولیس کی اب تک کی تفتیش کے مطابق یہ معاملہ خودکشی کا ہے خط میں جس لڑکی کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا پولیس اس تک بھی پہنچ گئی قتل کے حوالے سے پولیس کو کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے لیکن اب بھی تفتیش جاری ہے پولیس نے آکاش کو امانتاً دفن کر دیا تھا اور اس کی شناخت ہونے کے بعد اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ان کی کسی سے کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی پولیس نے آکاش کو مذہبی رسومات کے مطابق دفن کیا اس لیے انہوں نے لاش لے جانے سے بھی انکار کر دیا ہیڈ باڈی بھی اس کی یہی پہ دفن کی گئی تھی امانتاً دفن کی گئی تھی بعد میں ان کے ورساہ نے اس کو بھی وصول نہیں کیا کہ وہ یہی پہ موجود ہیں ہم نے علماء سے مشورہ کر لیا سارے جو مذہبی رسومات ہیں یا جو بھی چیزیں وہ پراپر طریقے سے مکمل کر کے اس کو دفن کیا گیا تو ہم یہی پہ رکھنا چاہتے ہیں بات یہی ہے کہ بڑوں کے اپنے بچوں کے ساتھ روابط مضبوط نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے رشتے کتنے قیمتی اور اہم ہیں اور کون سے راستے غلط ہیں محبت کے نام پر خودکشی کرنے سے اب کوئی داستانیں نہیں بنتی بچوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے ریپورٹر بلال اکبر اور کیمرہ ٹیم کے ساتھ نئیم جنجوہ سما حافظہ بات قتل کے بہت سارے واقعات میں شواہد اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ پولیس کے لیے اس کی تہہ تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے واقعات جن میں یہ فرق کرنا مشکل ہو کہ مقبول کو قتل کیا گیا یا اس نے خودکشی کی تھی پولیس کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cssama.tv اس کے علاوہ آپ یوٹیوب فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ کانو کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی